بدا نہیں نہ صحیح آدمی کا خواب صحیح کوئی حسین نظارات ہو ہے نظر کے لیے وہ مطمئن ہے کہ پتھر پکھل نہیں سکتا میں بے قرار ہم آواز میں آسان بھی لیے میں بے قرار ہم آواز میں آسان بھی لیے کہاں ماننا ہی سیویل نافرمانی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اتحاس کی شروعات ہوتی ہے لوی فشر کہتے ہیں کہ اگر اس انگریز کے بچے کو یہ معلوم ہوتا کہ جس آدمی کو وہ ٹرین کے ڈبے سے باہر فیک رہا ہے وہی آدمی ایک دن انگریزی حکومت کو پورے گلوپ سے باہر فیک دے گا تو ایسی گلتی کبھی نہیں کرتا بڑی عجیب ویڈمبنا ہے کہ گاندھی کے دیش کے لوگوں نے ہی گاندھی کو سب سے کم پڑھا وہ سمجھا ہیری پورٹر اور چیتن بھگت کو دن راکھ بھور دو پہری ایک کر کے پڑھنے والی یوہ پیڑھی اگر گاندھی جی کو طبیعت سے پڑھ دی ہوتی تو آج پیڑھیوں کا سبق شاید کچھ اور ہوتا لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور یہی کارڑ ہے کہ آج تمام فینسی اور فیس بکیاں گیان ہمارے پاس ہو گئے ہیں جیسے بٹوارے کا شاشوت کارڑ گاندھی جی کو ماننا اور گاندھی جی کو مسلم پرست کہہ دینا تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گاندھی سے بڑا کوئی ہندو نہیں تھا لیکن گاندھی کے ہی رام سے باقی قومیں ڈرتی نہیں تھیں کیونکہ گاندھی بھارت میں دھر نرپیکشتہ کے پرتیق تھے آج کے سمجھے میں اہنسہ کو کائرتہ اور کمزوری کا پرتیق سمجھا جاتا ہے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وشو کی سب سے بڑی سینہ سے آپ ہتھیار سے لڑائیں نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایک ایسا ہتھیار چننا ہوگا جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں اور وہ ہتھیار ہے اہنسہ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ آخ کے بدلے آخ فوڑنے سے تو پوری دنیا یندھی ہو جائے گی ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایسی پڑھائی جو آپ کے ہنر کو بڑھاوا نہ دے وہ باتتمیزی کی پڑھائی ہے گاندھی جی اور تمام نیتاؤں اور سیوی نانیوں کے بلیدانوں، آندولنوں اور جیل یاتریاں کے فلسورو 15 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی اور ہم دیشواسی گاندھی جی کو اتنا چاہتے تھے کہ اگلے ہی ورچ نے تین گولیاں مارکنوں کی یہی سمہادی بنا دی لیکن گاندھی کبھی مرتے نہیں ہیں کیونکہ گاندھی ایک ویچار کا نام ہے گاندھی ایک ویقتی کا نام نہیں ہے اور ویچار صدیب جیویت رہتا ہے انت میں دشینت کمار جی کی چند پنکتیوں کے ساتھ اپنے ویاکھیان کا سماپن کرنا چاہوں گا کہ خدا نہیں نہ سہی خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی کوئی حسین نظارات ہو ہیں نظر کے لیے وہ مطمئن ہے کی پتھر پیگھل نہیں سکتا وہ مطمئن ہے کی پتھر پیگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لیے میں بے قرار ہوں آواز میں